جیند کے سکولوں میں کرونا اپنی دستک دے چکا ہے وہیں جیند زلے کے سکولوں میں اب تک گیارہ چاتر کرونا سے پوزیٹیو ملے ہیں یہ سبھی چاتر نوی سے بادویں ککشا کے چاتر ہیں اس کے ساتھ ہی آٹھ شکشک بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک دن میں جیند زلے میں چیاسٹھ کرونا کے پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں ساتھ سکول کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جہاں پر چاتر شاتراؤں میں کرونا سیلتا ہوا کرونا کے سنکرمن دکھائی دیئے ہیں جیند میں بھی کیسوں میں کچھ بڑوتری ہوئی ہے اسی کو دیکھتے ہو سواستوی باب پوری طرح سے سترک ہو گیا ہے ہم نے جب سے سکول کھلے سکولوں میں بھی سیمپلنگ شروع کر دی ہے تو بچے بھی پوزیٹیو آ رہے ہیں اور ٹیچر بھی پوزیٹیو آ رہے ہیں اور آمجن بھی ہر گھر میں سیمپلنگ کر رہے ہیں تو وہاں بھی پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا ہے تو جیسے کہ کل کی بات لیں تو کل جو ہے آٹھ ہدھیا پک اور گیارہ بچے پوزیٹیو آئے ہیں ٹوٹل چھاسٹ کے سائے ہیں جو اگر کوئی بیمار ہے ان کو سیمپلنگ جلور کرانی چاہیے مارکٹ میں جاؤ تو ماسک لگا کے رکھنا چاہیے اور سوشل ڈیسٹینسنگ مینٹین رکھنے چاہیے کیونکہ جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک ہمارے پاس اور کوئی کارگر اپائی اس کا نہیں ہے دیکھئے سکولوں میں ہماری ٹیم ہر روز جا کے سکولوں میں جانچ کرا رہی ہے اور اپائی ایک مہودے نے سبھی سکولوں کو سبھی کو نردیش دیئے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی جو ٹیم آئے اس سے جانچ کرانا ہے تو کچھ اب ہر روز ہماری ٹیم ایک سکول میں جا کر جانچ کر رہی ہے اور جلدی سے جلدی ہمارا یہی ہے کہ پورے سبھی سکولوں کو ہم کور کر لیں روتاس بھولا مرسا جڑ چکے ہیں جین سے روتاس کیا کچھ جانکاری ہے کورونا سنکرمان اب اسکولوں میں بھی فیالتاوہ دکھائی دی رہا ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے کرونا کی جو سنکھا وہ بڑھتی جاری ہے اور جو بچوں میں کرونا کی سنکھا وہ دنیرندر بڑھتی جاری ہے اور وہیں سواستی بھی بات کی جائے تو سیمپلنگ کی جو بات سنکھا وہ بڑھتی جاری ہے اور سواستی بھی بات کی جاتا پرساسن نے بھی سوستی بات کو سیمپلنگ کی جو سنکھا وہ بڑھائی جاری ہے اور سیسپین اور جو سموچے جو بات کی جائے تو اس طریقے سے ماتھ لگانا آنیواریا کر دیا جہاں پر دکھائے تو اس چنسہ کا ویسا اس طریقے سے پردیس پر میں جو سکول کھولے ہیں اس میں جو بچے جاتے ہیں ان میں سیمپلنگ کی سنکھا چلی بہت بہت شکریہ روتاش تمام جانکاری کے لیے چلی آگے بڑھیں گے اس کے علاوہ ریواری میں کورونا اپنے پیر پسا رہا ہے اور تیجی سے یہاں پر کورونا کا دنش اب بڑھتا جا رہا ہے اسکولو تک جا پہنچا ہے اس کے چلتے سواستی بھاگ کے ساتھ ابھیبابکوں کی شنطائم بھی بڑھ گئی ہیں اور اسی کڑی میں ریواری کے کچھ گاؤں کنڈ کے سرکیری میں انیس بچے کورونا سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کے بعد شکشہ بھاگ نے زلہ فاکتی ندیش پر سکول کو اگلے تین دنوں تک بند کر دیا ہے اور اب پورے سکول پریسر کو سینٹائز کروائے جا رہا ہے انیس سکولی بچے ریواری کے علاقے میں بھی کورونا سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں انیس بچے ہیں وہ پوزیٹیو ملے ہیں جیسے ہمیں سوچنا ملی تو ہم نے سکول کے پراشاریوں کو نردیش جاری کر دیئے بھئی ویدہلے کے سبھی بچوں کی جو ان کے سمپرک میں آئے ہیں کونٹیکٹ میں آئے ہیں ان کی سب کی آپ جانچ کروائے نیر بائی پی ایچی کو ریپورٹ کریں اور ہم نے سی ایم او کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اب بھی آپ سبھی پی ایچی کو نردیش دیں کہ بھئی اس پرکار سکول سے کوئی بھی سوچنا آتی ہے تو اپنے جو ڈاکٹر کی ٹیم ہیں ان کو بیج کر کے بچوں کا ٹیسٹ کروائے جائے اور ہم نے یہ بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ جن سکول میں بچے پوزیٹیو ملتے ہیں تو ان تین دن کے لیے وہ سکول کو آف کر دیا جائے اور جو بچے پوزیٹیو پائے جاتے ہیں ان کو ایس او پی کی گائیڈ لائن کے انشار اور پروٹوکول کے انشار جب وہ نیگیٹیو آ جائیں اور اس کے بعد ان کو سکول میں آنے کی اجازت دی جائے اور باقی تین دن کے بعد بچے نو بی سے بار بھی کے ہیں کچھ بچے نائنٹھ کے ہیں کچھ ٹینتھ کے ہیں تو اس کا دو تین کلاس ہوگی جو بھی بچے کونٹیکٹ میں آئے ہمیں سبھی سکول لوگ ہیں ہمارے لئے سبھی سکول برابر ہیں کیونکہ یہ ایک مہماری ہے اور مہماری میں پرائیوٹ اور فرکاری کو مان کر نہیں چلتے کیونکہ سبھی بچوں کی جمعواری بھی ہے اور یہ پراتھ مکتہ بھی ہے کہ کوئی بچہ اس پرکار سکول میں آنے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے لئے ہرینہ سرکار نے کوئی بھی گائیڈلائن جاری نہیں کی گئی ہے اور ایک سے آٹھ تک سکول پونڈ روپ سے بچوں کے واسطے بند ہیں ٹیچر سکول میں آ رہے ہیں کیونکہ نووی سے بار بھی تک کی قلاسے وہ بھی ایس او پی ہرینہ سرکار کی دوارہ جو کوویڈ نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایس او پی جاری کی گئی ہے ان کی سکتی سے پالنہ کرنے کے بارے بھی سکتی سے نیدیش جاری کی ہوئے ہیں ان کی پالنہ کی ہے سمیں سمیں پر گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ دونوں سکولوں کا نیریکشن کر رہے ہیں اور پونڈ روپ سے کوویڈ نائنٹین کی جو ایس او پی ہے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی پالنہ کر رہے ہیں اور جہاں پر بھی ہمیں کوئی چوک ملتی ہے